تو دوستو آج اس ٹرینڈ میں ٹرینڈ کرنے والا ہوں اس ٹرینڈ کا نام ہے ٹرینڈ جو بریٹش نے بنائی تھی جوٹ کرتی ہے 103 ٹرینل کراس اور 800 کچھ بریجز کو کراس کرتی ہے اور 919 کراو کو کراس کرتی ہے یہی بات سنکے میں اس ٹرینڈ میں ٹرینڈ کرنا چاہتا تھا اور آج میں اس ٹرینڈ میں ٹرینڈ کر رہا ہوں تو نکل چکے ہیں ہم کولکا سے شیملہ کی اور السلام علیکم گوڑ مارنگ دوستو تو بٹکتے سلگتے اور سسکتے ہم اپنے سفر کی اور روانہ ہو چکے ہیں کولکا سے شیملہ کی اور تو بھی چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چھوٹا سا سٹیشن یہاں پہ گونگن اور ٹریک دیکھو کیسے ہے ریلوے کی تو دوستو یہ سفر رہے گا میرا لگ بگ نائیٹی سکس کیومیٹر اور دکھی بات یہ ہے کہ ٹرین بہت زیادہ سلو چلنے والی ہے لگ بگ ٹرنٹی ٹو تھرٹی کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے ٹرینڈ چلنے والی ہے تو اس چھوٹی سی جرنی کو لمبا کیا گیا ہے اور ٹرین بہت زیادہ سلو چلنے والی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایسا مزہ آتا ہے میں پہلی بار اس میں ٹرائول مجھے تو بلکل سکول کی پکنک کی طرح فیل آ رہا تھا اس ٹرین میں تو دوستو ابھی ہم بروگ میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ایک تنل تھا ایک 1.1 کلومیٹر کا تنل تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو بروگ جی تھے انجینئر تھے وہ انہوں نے اس تنل کو لے کر کھوکشی کی تھی پھر انہیں کے نام پہ یہ تنل بنا ہوا تھا کیا بول رہے ہیں بھائی صاحب شملا کی سب سے خطرناک جگہ اور بھوٹھیا جگہ ہے بروگ ٹرنلز بولنے میں آتا ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا شورٹ ویڈیو میں نے ایکسپلین کیا ہوئے ڈسکرپشن میں دے دیکھ لینا یہ ہے کندہ گھاٹ دوستو ابھی یہاں پہ ٹرین رکی ہے کندہ گھاٹ میں تو ابھی جا رہے ہیں ڈسکرپشن میں آپ فتہ Vanhoove رہا ٹرین رہی صابت ہے ڈسکرپشن میں فٹخشن میں اچھا چڑھو 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 لگتا کھو نہیں ہے انڈیا کے چھوٹے سے موسٹ ویفٹی فول اسٹیشن پر ہم پہنچ چکے ہیں شملا میں دوستا بھی ہم شملا پہنچ چکے ہیں یہ دیکھو یہاں کا بیو پورا پہاڑ کے اوپر ایک شہر بسا ہوا ہے یہ رہی ہماری ٹرین جس میں ہم آئے تھے کلکٹو شملا اوپر دیکھو کیا ویلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ مجھے لگتا ہیدھر سے آگر نہیں ٹرین جائے گی تو پہاڑو کے اندر ایک خوبصورت سا ریسٹورڈنٹ ہے اور ایک خوبصورت سا ریلوے سٹیشن کے اندر آپ کو ایک ریسٹورڈنٹ مل جائے گا وہاں پہ آپ کو سیمیٹی روپیز کی پلیٹ ملے گی آپ کو اس میں چاول دال پل کے ہر ایک چیز ملے گی تو یہ کچھ انفرمیشن لکھی ہے آپ پاس کر کے پڑھ سکتے ہو یہ دیکھو یہاں کا ویو شملا کا جو ہے یہاں پہ ریلوے سٹیشن یہ ہے ٹرین یہاں پہ جس میں ہم واپس جانے والے ہیں ٹکٹ وغیرہ لے لیے ہم نے تو آگے کچھ ٹاور بن رہا ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہے باقی مول روڈ وگرہ بھی آگے اس سائیڈ تو بس ہم بیٹھتے ہیں ٹرین میں تو چلتے ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ شملا کو ٹک سے چھو کر واپس کیوں جا رہا ہے تو مجھے کل جمعہ میں کام کچھ تو امپورٹنٹ کام ہے تو میں آیا ہی تھا صرف اس ٹرین میں سفر کرنے کے لئے باقی شملا وغیرہ بھومنے میں آیا نہیں تھا تو اس ٹرین میں مجھے ٹرائول کرنا تھا اور میں نے ٹرائول کیا اور میرا جب پلان بنا ہوا تھا ایک گھنٹہ پہلے میرا پلان بنا تھا سو گھرے در میں واپس جمعہ پہنچ چکا ہوں گی صبح صبح ٹرین دو گھنٹے لیٹ ہوئی تھے ہمارے سو دوستو کل رات کو ساڑے آٹھ بجے میں کول کا پہنچا تھا ادھر سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور میں چندگاڑایا چندگاڑ سے ٹکٹ لی اور جمعہ کے لئے روانہ ہویا اور آج صبح میں جمعہ میں پہنچ چکا ہوں رات کو میں نے کچھ بھی شوٹ نے کیا کوئی بھی کیونکہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا بہت زیادہ میری حالات قراب ہو گئی تھی اور چھتیس گھنٹے گئے اندر اور میں نے یہ ٹرائول یہ ٹرین جرنی جو شملا والی تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہے ابھی میں جمعہ میں انٹر ہو چکا ہوں تو ویڈیو کو کرنا لائکس